جہاں ہلکی بارش تھے لوگوں برمی سے بلے ہی رات ملی ہو لیکن رائے بریلی کے نگر پالکہ کی ادانسی تاکی چلتے رہاگیروں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گرزل شہر کے چمپا دیمی مندر کے پاس ہلکی بارش میں اتنا جل بھرا ہو گیا کہ رہاگیروں کو آنے جانے کے لیے دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جل بھرا ہو کو گوڑ سے دیکھئے یہ کوئی نہر یا ندی نہیں بلکہ رائے بریلی شہر کی چمپا دیمی مندر کے پاس کی تصویریں ہیں جو شہر کا مکھے مار گئے یہ پہلی بارش میں ہی نہیں نگر پالکہ کی پول کھول رہا ہے وہیں جراسی بارش میں سڑکوں تک پانی بھر گیا جس سے رہاگیروں کے ساتھ ہی سکوڑی چھاتروں کو بھی کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں رائے بریلی کے ان لوگوں کی جو بانی جن کو اس جل برہاو سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے کیا نام ہے تمہارا انکل ہیشان مرمہ کہاں پڑھتے ہو نیو سٹینڈر ادھر سے آپ لوگ آتے جاتے ہو آپ لوگوں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے انکل یہاں پہ پانی بھر جاتا ہے ہر بات جب بھی بارش ہوتی ہے آپ لوگ کیا چاہتے ہو یہاں سوئی بھر جاتے ہو کیا نام ہے آپ کا کہاں پڑھتے ہو نیو سٹینڈر پپکی سکون یہاں پہ پانی بھر جاتا ہے اکثر تو آپ لوگوں کو دکت نہیں ہوتی ہے بہت ہوتی ہے کیا دکتیں ہوتی ہیں یہاں پہ پانی ہر سال بھر جاتا ہے کب تھوڑی سی بھائیس ہوتی پانی بھر جاتا ہے یہاں نکلنے کے یہاں گرتے ہیں ہم لوگ آنکے اب دیکھے اوپر لگا ہے اوپر سے آنا پڑتا ہے ابھی اوپری سے آئیں آپ لوگ کیا چاہتے ہو سرکار سے کیا چاہتے ہو ساسی آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ پانی ہے کوئی اچھی سویدہ ہو ہم نے کر لیکن یہ یہ ہمارا نام نکل دیواری ہے کیا دکتیں آ رہی ہیں یہ دکتیں آ رہی ہیں کہ دیلی میں یہاں سے کام کرنے کے لیے جاتا ہوں آئے دن پوری ٹرس خراب ہو جاتی ہے ہماری پوری ٹرس خراب ہو جاتی بیچ میں اتنے بڑے بڑے کٹھے دیکھ کٹھے ہیں کوئی بھی سودھار نہیں ہو رہا ہے ہماری پوری ٹرس خراب ہو جاتے ہیں اور ہماری پوری ٹرس خراب ہو جاتے ہیں اچھے لوگ اپنا کام دکھا کے اوٹ کو مانگ جاتے ہیں لیکن کسی بھی پرکار کا کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہیں آنے جانے میں تھوڑی زی باریس ہوتی ہے تو یہاں پہ پانی آکے بھر جاتا ہے جس سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ہی پروبلم فیس کرنی پڑتی ہے اور جب سے مین راستہ ہے ریب ریلی سٹی میں جانے کے لیے مین راستہ ہے روڈ ویس بھی ادھر سے نکلتی ہیں اور کم سے کم ہجاروں لوگ آواغم انہی سی روڈ پہ بہت ساری دکھتے ہیں باریس پہ دیکھتے ہیں بہت سب بند ہو جاتے ہیں آٹو رسطہ تو بند ہو جاتے ہیں پانی میں بند ہو جاتے ہیں ہم لوگوں بھی بائی کے بند ہو جاتے ہیں جس پرکار تو پروبلم ہماری گئے بھائی راب محمد شروباستو رابو رادا جنپد آٹو موبائل موٹر ٹرانپورٹ کا گھچو ڈیادہ اس راستے سے آپ گھجر رہے ہیں کیا کہیں گے اس راستے سے کانٹیوں میں گھجر رہا ہوں ریب ریلی کی ورطمان جلادی داری سے میں تین بار کمپلیٹ کر چکا ہوں سامنے وہ پولیا جہاں پہ گندگی جا رہے ہیں پانچ بار کمپلیٹ کر چکا ہوں لیکن یہاں کا پرساسن سننے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جا دے تلاب میں تبدیل ہو گیا ہے کتے دکھتوں کا سامنا کرنا پہ گئے دکھتوں کا سامنا کتنے لوگ گر گئے میری بہن جو اس کوچی سے کلتی وہ گر گئی اور میں آپ کو بتا دوں جلادی کاری نے میرے وہ آسواسن دیا کہ میں ریلوے کے ادھکاریوں سے بات کروں کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گی لیکن انہوں نے کوئی راستہ نہیں نکالا اور سرکار سنتی نہیں ہیں یہاں کے ادھکاری کہتے ہیں میں ساسن کے منسا انروپ کام کرتی ہوں جنتہ کا انروپ یہ کوئی بات ہماری سنتی نہیں ہے کس کی گلتی ماننا ہے پوری یہ ریلوے پرساسن کی تو گلتی ہے یا اس کے بعد جلیہ پرساسن کی بھی گلتی ہے یہ کئی ورسوں سے سمسیاں چل رہی ہے لیکن آج اس پانی کے اندر بڑے بڑے گڑھے بھی ہو گئے ہیں کتنے لوگوں کا آباغمن اس روڑ سے پڑھنے کم سے کم پندرہ ہجار آدمی 20 اجار آدمی گھو جاتا ہے اور پورا یادتا ہے آدم کا ٹیپی گھو جاتا ہے گروڑ ویس کا خاص کر گھو جاتا ہے